شوال رمضان کے بعد آگیا کاریتہ جاری رکھنے کا ایک ماہان دعار ہے جو کوئی رمضان کا روزہ رکھتا ہے اور پھر اس کے بعد شوال کے چھ دنوں کا روزہ رکھتا ہے تو یہ جیون بھر روزے رکھنے کے سمان ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ویاکیا اپنے اس قتھن کے دعارہ کی جس نے رمضان کا روزہ رکھا تو یہ ایک مہینہ دس مہینے کے سمان ہے تتھا عید الفطر کے بعد چھ دن کا روزہ رکھا تو مانو اس نے پورے سال کا روزہ رکھا تتھا اسی کے دعارہ فرض روزوں میں کی گئی کوتاہی کی بھرپائی ہوگی عطا قیامت کے دن فرض میں کی گئی کوتاہی کی بھرپائی نفل کے دعارہ ہوگی جیسا کی حدیث میں ورنیت ہے تتھا شوال کے روزہ کا آرمب شوال کی دوسری تاریخ سے کرنا جائز ہے کیونکہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے شوال کے چھ روزے شوال کے مہینے میں کسی دن بھی رکھے جا سکتے ہیں کن تو نیکی کے کارج میں جلدی کرنی چاہیے شوال کے چھ روزے نرنتر بھی رکھے جا سکتے ہیں ایوہم الگ الگ دن میں بھی روزے رکھنے والے کے لیے اسے سرل کر دیا گیا ہے جس کے اوپر رمضان کے روزوں کی قضا باقی ہو اسے شوال کے مہینے میں ہی روزے رکھنے شروع کر دینے چاہیے تاکہ وہ اپنی ذمہ واری کو عطی شگر ادا کر لے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ کب اس کے ساتھ کیا ہو جائے شوال کے چھ روزے رکھنے کے پرو رمضان کے باقی روزے رکھ لے تاکہ یہ کہا جا سکے کہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد اس نے شوال کے روزے رکھے ہیں رمضان کی قضا اوپن شوال کے چھ روزے ایک ہی ساتھ ایک ہی نیت سے رکھنا صحیح نہیں ہے کیونکہ اس نے رمضان کے پورے روزے نہیں رکھے ہیں جبکہ شوال کے چھ روزے اوپن ایام بیز کے تین روزے ایک ساتھ ایک ہی نیت سے رکھنا صحیح ہے شوال میں بیواہ کرنا کلیانکاری ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شوال کے مہینے میں بیواہ کیا شوال کے مہینے میں ہی میری ویڈائی ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پتنیوں میں سے کون ان کے نکٹ مجھ سے ادھک سو بھاگ شالی رہی آپ رمضان شوال او ام ان سبھی مہینوں میں اللہ کا آگیا پالن کرتے رہے حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ نے مرتیوں کے سوا مومن کے لیے کوئی سمی سیمہ نردھارت نہیں کی ہے موسیقی